اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی کرسپی خستہ مچھلی فرائی کی ایک بہت ہی زبردست ریسپی بزار سے کئی گناہ زیادہ چٹ پٹی چٹھارے دار اور یمی سی مچھلی ہم بنانے والے ہیں تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے فش لی ہے ایک کلو نام جاننا چاہیں تو یہ فش ہے ملی یہ تھوڑی پتلی ہوتی ہے اور اس میں کانٹے کچھ کم ہوتے ہیں درمیان میں بس ایک کنگی ہوتی ہے اور ایک سائیڈ اس کی بانلیس ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ اس کی بلکل بانلیس ہے اور دوسری سائیڈ ہے اس کے درمیان میں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک موٹی سی کنگی ہوتی ہے تو کانٹے اس میں کم ہوتے ہیں ذرا اس لیے میں نے یہ فش چوز کی ہے کیونکہ بچے اسے ایزیلی کھا لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی اسی بھی فش جو آپ کو پسند ہو کسی بھی قسم کی سیم اسی ریسپی سے اسی مسالے کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کی فش لے سکتے ہیں اور سیم یہی مسالہ لگا کر آپ تیار کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کی فش بن کے تیار ہوتی ہے تو اس لیے فش آپ کو اسی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ فش چنسی ہے اسے میں نے اچھی طرح سے پہلے دھو لیا تھا بزار سے لہا کے نمک اسے آلڈیڈی لگا ہوا تھا اچھی طرح سے دھونے کے بعد میں نے اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے سٹینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا ایکسٹرا پانی نکل جائے تو آپ نے بھی یہ سٹیپ لازمی کرنا ہے کہ فش کو دھونے کے بعد آپ نے سٹینر میں رکھنا ہے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی نکل جائے اور مسالہ اس پر اچھے سے ٹک جائے اس کے بعد دیکھیں اس کے اوپر اس طرح سے کٹس لگا لیں گے چھوٹے چھوٹے بیک سائیڈ پہ فش کے پیسیز کے اوپر بس ایک ایک کٹ ہی کافی ہے چھوٹا چھوٹا ایک کٹ اس طرح سینٹر میں لگائیں گے کیونکہ میری پیسیز بھی نارمل سائز کے ہیں اگر آپ کے پیسیز بڑے ہوں تو پھر آپ دو سے تین کٹ بھی لگا سکتے ہیں تو اب اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ایک باور میں لیں گے فور ٹیبل سپون بیسن ون ٹیبل سپون میں نے کسوری میتھی لی ہے اجوائن لیں گے ون فورت ٹی سپون بہت ہی اچھا فلیور آئے گا ساتھ ہی گرم سالہ پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون گھر کا پیسہ ہوا خالص گرم مسالہ استعمال کر رہی ہوں میں ہرہ دنیا ڈالیں گے ون ٹیبل سپون نمک اب اس میں حسب زائکہ ڈالیے گا میں نے تقریباً ون اینڈ ہاف ٹی سپون لیا ہے حلدی ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اس سے ایک تو کلر اچھا آئے گا دوسرا ٹیسٹ بھی تو لال مچ پاورڈر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے دنیا پاورڈر بنا ہوا کٹا ہوا گھر کا فریش دنیا پاورڈر ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے لیسن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے فریش لیسن کا پیسٹ آئیے اورنج فوڈ کلر ایک چھٹکی کے برابر ایڈ کیجئے گا جہاں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر بزار جیسا کلر اچھا سا لانا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ایڈ کیجئے گا ساتھ ہی اس میں فریش لیمن جوس ہے 3 ٹیبل سپون اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آسا ہے اس لیے آپ نے اسے ضرور ایڈ کرنا ہے اور اب اس کے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک تھک سا اس کا ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے تو بھی بس یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت اہم ٹیپ دینا چاہوں گی ایک تو یہ کہ پانی ایک دم سے بہت زیادہ مٹ ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیجئے گا کیونکہ ہم نے اسے بہت پتلا نہیں کرنا بلکہ تھک سا ہی بیٹر تیار کرنا ہے تاکہ یہ فش کی اوپر ٹک جائے زیادہ پتلا کریں گے پھر یہ فش پہ نہیں ٹکے گا سارا بیہ جائے گا تو ٹپ میں نے آپ کو یہ دینی تھی کہ آپ نے اس میں تمام مسالے فریش یوز کرنا ہے یعنی لسن کا پیسٹ ہے وہ بھی فریش یوز کرنا ہے لیمن جوز فریش یوز کرنا ہے دریاں پاورڈر وغیرہ وہ بھی آپ نے فریش کوٹ کے پھر استعمال کرنا ہے تو اس سے آپ کی فش کا بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا آپ اسے ضرور ان چیزوں کو فولو کیجئے گا ان ٹپس کو تو یہاں پہ دیکھیں ایک تھک سا بیٹر جو ہے ہم نے ریڈی کر لیا ہے لیکن ابھی ہم اس کو مزید مزیدار اور خستہ بنانے کے لیے ایک سیکرٹ چیز اور ایڈ کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ڈالنے سے ہماری فش ایکسٹرا کرسپی بن کے تیار ہوگی تو وہ ہے چاول کا آٹا ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے ڈالنا ہے تو یہ لازمی اس میں ڈالیے گا اس سے آپ کی فش جو ہے بہت ہی خستہ اور بہت ہی زیادہ کرسپی فرائی ہوگی تو اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا گھر میں نہ ہو تو آپ تھوڑے سے چاول مکسی کے جار میں ڈال کے پیس لیجئے اور اس کے بعد ان کو چھلنی سے چھان کے تو ان میں سے ون ٹیبل سپون آٹا نکال کے وہ ایڈ کر لیجئے میں نے بھی بالکل اسی طرح ہمراکہ ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ اسی اچھی طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور مکس کریں گے تاکہ ایک تھک سا ہمارا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو جائے اب میں یہاں پہ آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح کا تھک ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ پتلا کر دیں گے تو پھر یہ مسالہ جو ہے نا آپ کی فش پہ نہیں ٹکے گا سارا بیٹر جائے گا تو اس طرح کا بنانا ہے تاکہ آسانی سے فش پہ کوٹ ہو جائے تو یہ بہت ہی مزیدار سا مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس طرح سے اسے ساری مچھلی کے اوپر کوٹ کرنا ہے جو میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے ایک ایک پیس اس طرح سے آپ نے اٹھانا ہے اسے مسالے کے اندر ڈپ کرنا ہے اور پھر اسے ہاتھ سے جب اٹھائیں گے تو اس کا ایکسٹرا مسالہ جو ہے سارا بھا خود ہی اتر جائے گا بس ایک پتلی سی لیر مسالے کی وہ ہماری فش کے اوپر کوٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے سارے پیسز کے اوپر مسالہ لگاتے جانا ہے اور اس کو ایک باول میں رکھ کے تو اس کے بعد ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے کم از کم دو سے تین گھنٹے تک اگر آپ کے بس زیادہ ٹائم ہو تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے میرینیٹ کریں اس سے بہت ہی اچھا فلیور اور مسالوں کا ہماری فش کے اندر تک رچ جائے گا لیکن اگر ٹائم نہ ہو آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو پھر بھی آپ اسے ایک گھنٹہ ضرور میرینیٹ کیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں سارے پیسز کو میں اس طرح سے مسالہ لگا رہی ہوں تو آج کل کیونکہ مسردی کا موسم ہے آپ چاہیں اسے اسی طرح سے ہی کانٹر پہ چھوڑ دیں ایک سے دو گھنٹے کے کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر اب چاہیں تو اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں میرینیشن کے لیے تو تمام پیسز کو مسالہ لگا کر آپ کور کر کے فریج میں رکھ دیں اور میرینیشن کے بعد آپ اسے نکال لیں یہاں پہ دیکھئے سارے پیسز کو میں نے مسالہ لگا لیا ہے اور اب ان کو میں میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے تو یہاں پہ دو سے تین گھنٹے ہو چکے تھے ہماری فش بہت اچھے طریقے سے میرینیشن ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں تو فرائے کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھئے میں نے آئل لیا ہے ایک پین کے اندر اسے گرم کیا ہے اور اب اس کے اندر میں فش کے جو پیسز ہم نے میرینیشن کر کے رکھے ہیں ایک ایک کر کے ان کو اس طرح سے ڈالتی جاؤں گی آئل کے اندر تو یہاں پہ بھی ویورز ایک بہت ہی اہم ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے آئل کو بہت اچھی طرح سے گرم کرنا ہے تیز گرم آئل کے اندر آپ نے فش کو ایڈ کرنا ہے اور ایک سے دو منٹ کے بعد آپ نے اس کا فلیم میڈیم کر دینا ہے پھر میڈیم فلیم پہ آپ نے پانچ سے چھ منٹ اسے ایک سائٹ سے پکانا ہے جب پانچ سے چھ منٹ ایک سائٹ سے پک گئی ہے فش ہماری تو دیکھیں آپ میں اس کی سائٹ کو چینج کر رہی ہوں تو آپ نے اس سے پہلے فش کو بلکل بھی نہیں ہلانا ورنہ سارا مسالہ اس کا اتر جائے گا آپ نے پانچ سے چھ منٹ کے بعد ہی اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور میڈیم فلیم پہ آپ نے پانچ سے چھ منٹ ہی اب اس کو دوسری سائٹ سے بھی پکا لینا ہے تو بہت ہی زبردست ہماری فش جو ہے وہ بن کے تیار ہوگی تو یہ دیکھئے تھنڈے آئل میں فش ڈالنے سے ایک تو آپ کے فش جو ہے پیندے کے ساتھ اور دوسرا وہ ٹوٹ جائے گی اور مزے کی بھی بلکل نہیں بنے گی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے دونوں سائٹوں سے پانچ پانچ چھ چھ منٹے سے فرائے کیا ہے میڈیم فلیم پہ تیز گرم آئل میں ڈالا تھا اور اب ہماری فش جو ہے تیار ہو چکی ہے میں اسے نکال لوں گی اسی طرح سے میں باقی ساری فش جو ہے اسے بھی تیار کر لوں گی تو چلیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھئے ہماری نہایت ہی لذیذ مزے دار سی فش فرائے بن کے تیار ہو چکی ہے جو کہ بزار سے تو بہت ہی زیادہ مزے کی بنی ہے آپ اس اس پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ مسالہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہمیشہ یہی مسالہ استعمال کریں گے جب بھی آپ فش فرائے کریں گے کیونکہ یہ واقعی میں بہت مزے دار بنتا ہے تو چلیں اب میں توڑ کے ابھی آپ کو اندر سے بھی چیک کروا دیتی ہوں کہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری فش فرائے بن کے تیار ہوئی ہے بہت زیادہ گرم ہے ابھی تو یہ دیکھئے اندر سے بہت اچھے طریقے سے کک ہو چکی ہے کرسٹل کی طرح اس کے پیسز دیکھیں الگ ہو رہے ہیں اندر سے ایک ایک گنی اس کی الگ ہے اوپر سے بہت ہی کرسپی اور خستہ ہے اندر سے بہت ہی زیادہ جوسی فش فرائے ہماری بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس کو املی کی چٹنی خوبانی کی چٹنی یا پھر کیچپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ پیورز کے آپ کو میری آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز اسی طرح دیکھنے کو ملتی رہیں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کی فش فرائی کیسی بن کر تیار ہوئی تو انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ نئی اچھی اچھی ریسپیز کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ